اجکہ میکو فرینڈز رانبنز راول پنی میں خوش حدید کہتے ہیں آپ کو فرینڈ امیت کرتے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھک ہوں گے آج آپ میرے سامنے کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں کچھ ساری چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں بہت سارے والوں سوالات تھے ٹکس کے اوپر باقی جنگی کا چیز میں کچھ جاری ہوئی ہیں تو کچھ اس کی حوالے سے میکون سی احتیاطی تدہ دیو پنیس ہی ہے اور یہ کچھ سیف پڑے ہوئے ہیں آج جو ہے کیونکہ یہ سیف اپنے روٹین سے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں تو کوشش کریں گے کہ آج جو ہے ان کو کٹ کے اور اپنے برز کو سرب کرتے تاکہ یہ چیز بھی ہو جائیں اور خراب بھی نہ ہو ان کو برز کا فائدہ بھی ہو جائیں کیونکہ یہ پڑے پڑے جو یہ سنٹنا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ سنٹیں گے پھر ان کو ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ جب بھی اپنے برز کو سیف ڈالنے ہیں سیف ڈالنے کے لئے آپ نے ریکو سنٹر میں سیف کٹنا ہے کٹنے کے بعد آپ نے یہ جو بیٹ ہے یہ آپ نے نازمی نکال دے ٹھیک ہے اس طریقے سے کٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا برز کو اپنے برز کو ڈال دینا ٹھیک ہے اچھا فرینٹ میں آپ کو کچھ سوال آتی دعا بات نہیں ہوں اور اس کے بعد آپ کو دے کٹی اور ٹھیک دے دوں گا آج کے دن کے لئے ٹھیک یہ ہے کہ یہ میں نے کچھ لیا ہے پانی آج ہم اپنے بڑھ کے سب کا پانی چینج کریں گے اور یہ جو میرے ہاتھ میں چیز ہے بگا ہے تو یہ مدینڈا کی بہتر میں جو آگے چیز کی ملکا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم جو ہے سیف کا سکتہ ہے اور اس سیف کے سکتے کو ہم کیا کریں گے ایک ڈککن جو ہے ایک لٹل پانی میں ایک ڈککن ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے سکتے سے مکس کر دینا ہے سیف کے سکتے میں جب ڈیلن سیزن کے بعد بڑھ ساری ہوتے ہیں دیکھا ہے اکثر فیلمیٹ جو ہیں وہ باکس میں بیٹھ بیٹھ سکتی ہو جاتی ہیں یا موٹی ہو جاتی ہیں یا چیزیں کھاتی رہتی ہیں اور فیر کرواتی رہتی ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بڑھ کے وزن بہت زیادہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور ان کے اچھائیت بھی عجید سے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو سکتہ 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 کرنا چلیے اور سکتہ کی کتنی تعداد سکتہ سکتہ کرنے چلیے اور دوسری چیز ہے کہ پیس میں کھلے ہوتے ہیں وہ سکتہ سکتہ سے ختم ہو جاتے ہیں جیسے بڑھ میں کسی کھلے ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے کوشش کریں کہ آپ اپنے کیجز میں بڑھ کو فلائے جو ہے وہ بڑی سے بڑی دیں تاکہ ان کو شرمی کا مسئلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیے آج ہم نے یہ سکتہ ورہ پانی جیار ہو جاتا لیکن ہم نے بڑھ کو سکتہ کرنا ہے دوسرا فرینڈ سکتہ آپ میرے سامنے کچھ سٹک دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ کچھ رہے ہیں اس سٹک جو ہے وہ بڑھ کے لیے جون کی لگانی چاہیے کیسی لگانی چاہیے کچھ سائز میں لگانی چاہیے تو یہ میرے پاس تقریبن چار سکتہ سکتہ ہیں یہ میں آپ کو بڑھ وائز بتا رہتا ہوں کہ کون سے بڑھ کے لیے یہاں اسی طریقے کی سٹک ہونے چاہیے سب سے پہلے جاتے ہیں سب سے پہلے جاتے ہیں یہ سائز استعمال ہوتا ہے یہ اتری انشیدہ سائز ہوتا ہے کوشش کریں کہ آپ چورس سٹک ہوتی ہے اس کو آپ یوز کریں چورس سٹک کا فائدہ یہ کہ گریپ زیادہ اچھی آتی ہے یہ میرے پاس گوڑ سٹک بھی پڑھتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کل گوڑ سٹک ہے اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کی گریپ سٹک ہوتی ہے بڑھ کے لیے پڑھتا ہے اور اکثر برد جب سمجھون ہوتے ہیں یا فیمال جب وہ مجھون میں آتی ہیں تو اسے اوپر جب وہ کرس کرنے لگتے ہیں میرے اور فیمال تو گریپ سٹک ہونے کی وجہ اکثر بہتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ برد میں مسئلہ آتا ہے برد میں مسئلہ نہیں تو سٹک میں مسئلہ آتا ہے ہم لوگ یہ گول ورنسٹک ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں کوشش کیا کریں کہ یہ سٹک کس طریقے کی چورس والی لگایا کریں چورس جو سٹک کی بہت اچھے تیس میں گریپ اچھی آتی ہے پندہ جیسا وہ اچھے طریقے سے پکرا جاتا ہے ہوتے ہیں تو یہ بجریز کوکٹیل اگزیبیشن ان کے لئے سائز بہت اچھے سٹک کس طریقے یہ لگائیں اور لینڈ جتنے بھی آپ کو اپنے کیجز میں دوسری سٹک کس طرح ہوتے ایک سٹک کنے ایک سٹک کنے آپ دوسری سٹک کنے پہ دیکھیں کہ میں باکسی دو تار دوں کنے انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ اسی اور ان پر چیزیں چیزیں پتا چلیں گی ابھی بریڈنگ سیزن تپل اینڈ ہیں اور میں چاہ رہا ہوں جن پیر میں اپلے کیے ہوئے ہیں وہ فارغ ہو گئے ہیں کیونکہ زیادہ جوڑ بھی نہ کرنا چاہتا اور ان کو بشتاب بھی نہیں کرنا چاہتا اچھا دوسرے نمبر پر ترینڈ آ جاتے ہیں بڑے بڑے کی طرف یہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ تقریبا سوہ انچ چوڑی کے لکلی ہے اس طرقے سے سوہ انچ چوڑی باقی لینڈ تو آپ اپنے کیج کے سارشت چاہے آپ کا دو کچھ گیرہ پیج ہو یا تیر کچھ ہو یا ہیتنا بھی ہو یا ڈائی ہو تو وہ تو بہنگ جاتے ہیں لیکن یہ لکڑی کی ہے اس میں ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بکاتا چیزوں کہ کوشش کریں کہ ککر کی لکڑی استعمال کریں ککر کی لکڑی کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو وہ سخت ہوتی ہے بڑے بڑز اس کو کار نہیں سکتے چھوٹے تو سوالیں پہلیں ہوتا چھوٹے تو یہ اس کا سائز جو ہے یہ تقریباً سوائنس جو ہے یہ اس کی چھوڑائی ہے سوائنس اور یہ بھی چھوڑس ہے بلکل اور یقین سوائنس چھوڑائی بڑے بڑز رنگ نیک راہ کے لیے لگانے کا فائدہ مصد یہ ہے کہ بڑز کا پنیا جو ہے اس کے اپر موقع کے اس کا پنیا تھوڑا سا بڑا سا بڑا سا بڑا سا ہے تو اس کی گرپ زیادہ اچھی ہوتی ہے اگر ہم بڑے پیرٹس کو یہ لگا دیں گے تو اس کو اس طریقے سے جو پکڑے گا تو وہ سلپ ہوگا تو گرے گا ان بیلنس ہوگا اس کو جو ہے وہ جب وہ کراس کرے گا تب اس کو مسلائے گا اور ہم لوگ پھر کہیں گے جی پیر میں مسلہ ہے اور انپرٹ ایڈی آ رہے ہیں تو فیمیل کا کام ہوتا ہے صرف ایڈ لے کرنا ہے تو جو کہ میر کراس کرے یا نہ کرے فیمیلیں ایڈ لے کر دینے اور ٹھیک طریقے سے کراس ہوئے یا نہ ہو پھر بھی فیمیلیں ایڈ لے کر دینے ہیں فیمیلیں ایڈ لے کرنا فرینڈ وہ میر کا کام ہے ٹھیک طریقے سے کراس ہوگا میر آپ کا ٹھیک ہوگا سکس آپ کی ٹھیک ہوگی میر کا سائز آپ کا ٹھیک ہوگا اور ہیلپ اور ٹائپ آپ کی اگر آپ نے پورے چیزوں میں برز کو اپنے کو ٹھیک دی ہوگی تو انشاءاللہ بریٹ لوں رہے گی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں کہ بڑے برز کو بھی ایک گول والی سکھ نہ لگائیں بلکہ یہ چورس ہونے جانے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد فرینڈ آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ میں نے کچھ دن پہلے دورن پہلے شاید تقریبا آپ لوگ کو دکھایا تھا کہ آپ لوگ جو ہے یہ پرچیز کر لیں کہ یہ گرمیوں کا سیزن آگیا ہوا ہے یہ آپ پرچیز کر لیں اس کے آگے نوزل ایک لگی بھی ہے نوزل جو ہے وہ اڈجسٹیبر ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ دن یارہ میں یہ اپنے برز کو ایک دفع شاید کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے برز کے پاس اگل ہوئی آنا ہے تو اس کے بعد آپ نے تقریباً تین بجے اپنے برز کے پاس آنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم یہ جب اس میں پانی بڑھ لیا تو یہ اس میں اب اس طریقے سے پریشر بنتا ہے پریشر بنانے کے بعد یہ اس لپر پٹن ہے ہم اس پٹنے پر پیس کرتے ہیں تو یہ پانی نہیں کرتا ہے میگے آپ نے تقریبا کو جب کے اطاپ مدد ہے ہم هذه اس طریقے سے جس طریقے سے پٹن ہے یہ اس کو یاگے تقریبا arف superpower اور یہ پانی کا پٹن ہے تو آپ نے اس طریقے سے اپنے podía اگل آ رہا ہے یہ پریشر السپ کی اپنے پانی ا سے غر RO car مطلب کہ آپ جو زیادہ پانی بھی کی کیا اس آتے بھی کیا سکتے ہیں تو آپ جو زیادہ پانی پھار سکتے ہیں پانی اس طریقے کا پھینک رہا ہے جیسے اس کو کھولتے جائیں گے ہم آگے سے تو یہاں سوڑا سا پریشر بھی ساتھ ساتھ بناتے لیں گے اور یہ پانی اس طریقے کا آنا شروع ہو جائے گا آپ نے کوشی بھی کرنی ہے کہ برز کے اوپر پانی پھینکے دانے کے پر پانی نہ پھینکے دانا گیلا نہ کرے یا اپنے برز کو شاور کرنے سے پہلے دانے پر نکال لے اور اس کے بعد اپنے برز کو شاور کریں اچھا وہ پیرز وہ برز جو اب اس وقت موڈ پر ہیں ان کو شاوری کی بہت ضرورت ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوتا کہ ہے میری ایک راہ کی فیمیل ہے ٹھیک ہے اور وہ جو ہے اس وقت موڈ پر تھی اور مارشل آس کو میں نے جو اس وقت شاور کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس طریقے سے اپنے برز کو اچھے طریقے سے گیلا کر لیا گیلا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ دھنی نہیں لگے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ موڈ پر ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے اس سے آپ اپنے سب برز کو چھوٹے بڑے لکھنے بھی ہوں ہاں ایک چیز کا آپ لوگوں نے خیال دکھنا ہے کہ جب یہ آپ کے برز جو ہیں یہ یعنی کہ جب گرمی زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ ابھی تو بارشی طبیت بات ہو جاتی ہیں ہر دو دن کے بعد تو آپ لوگوں نے کرنا چاہیے کہ جب آپ کے برز ابھی موسم تھنڈا ہو تو آپ نے پوچھتے ہیں جو ہے وہ شاورت نہیں جانا جب آپ کو لگے کہ جی آج واقعی گرمی ہے آج موسم جو ہے ہوتا پہ جانا ہے یہ گیا اچھا خانسا کی سمجھا تو آپ نے اپنے برز کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے شاورت کر دینا ٹھیک ہے یہ اس کا ماشاءاللہ سے تریشر اتنا زیادہ ہے کہ آپ تقریباً چار سے پانچ فٹ دور سے بھی آپ اپنے برز کو ایزیلی شاورت کر سکتے ہیں اس سے آپ تھوڑا سے دور کھڑے ہوں گے آپ کے برز دریں گے نہیں آپ سے کیونکہ یہ بڑے برز جوتے ہیں یہ ذرا تھوڑے ترپوک ہی سنگے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ قریب جیسے ہی جائیں گے تو یہ بہتر لگنا شروع ہو جاتے ہیں بہتر یہ کہ آپ دور سے اپنے برز کو بلکہ میں یہ آپ کو ایک بار پھر دکھا دیتا ہوں اچھا اس کی قیمت آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تقریباً دو سو یا ڈائی سو روکر شاید میں نے پچھلے سیزن میں لیا تھا اور آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ لاکڈرن کی وجہ سے مہنگا ہوا ہے یا نہیں یا مارکیٹ میں اویلیبل ہے کہ نہیں لیکن یہ ایزیلی مل جاتا ہے یہ کوئی اتنا مشکل چیز نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے صرف اوپر سے یہ لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنی اس کے اندر گیس بن گی تھی صرف یہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ بہت بہترین چیز ہے کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں آپ کوشک کریں کہ اپنے برز کے لیے ایک سے دو یہ پرچیز کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو پورے سیزن میں کسی قسم کی پرابلم نہ رہیں اچھا دوسرا فرنز میں آپ لوگوں سے بتا دوں کہ آپ جب یہ اپنے برز کی ٹرے ساف کریں ٹھیک ہے ٹرے ساف کرنے کے بعد آپ کیا کریں کہ یہ ایک ڈیر لیٹر کی بوتل لیں ٹھیک ہے اس میں آپ پانی پریں اور اس میں تقریباً ڈیر ڈکن جو ہے آپ سیڑ کے سرکے کا ملا دیں ٹھیک ہے جب آپ ڈیر ڈکن سیڑ کے سرکے کا اس میں ملا دیں گے اور پھر اپنے برز کو شاوت کریں گے تو اگر برز میں لائٹس اور مائٹس کا مسئلہ ہوں گا کیڑے مکوڑے ہوں گے جوے ہوں گی تو وہ ساری اتر جائیں گی ٹھیک ہے وہ ختم ہو جائیں گی برز میں اور دوسری چیز ہے کہ جب آپ اپنے برز کی ٹرے کیجز کی ٹرے ساف کریں ٹھیک ہے تو ساف کرنے کے بعد آپ یہ ہیں یہی والا پانی سیف کے سرکے والا پانی آپ اس کے اوپر شاوت کر دیں جتنی چونٹیاں کیڑیاں مکھیاں مچھر یہ جو چیزے ہیں یہ بھی انشاءاللہ اس سے ختم ہو جائیں گے پلاس یہ جمز جتنے بھی ہوتے ہیں بیکٹیریا جتنے بھی ہوتے ہیں اس کو کل کرنے میں یہ بہت مددگار ثابت ہوا ہے ٹھیک ہے تو پرینٹ یہ کچھ آج کی ٹپس تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں آئیں آپ لوگ سے سامنے جو رہی ہے کچھ چیزیں ہم اچھا یہ پانی جو ہے یہ بھی تیار ہو گیا یہ بھی ہم نے ساف کرنا پھر ایک دفعہ دوبارہ بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ اس طریقے سے سیف کو کرنا ہے سیف کاٹ لیا ہم نے اس کے بعد یہ جو ہے ہم نے اس میں سے بیج نکال لیا بیج نکال لیا ہمیں ہمیشہ بار بار آپ لوگوں کو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس میں جو ہے وہ احتیاط برتنی ہے اور یہ بہت ضروری بھی ہے فرنڈ آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی کی سوال ہو آپ لوگ مجھ سے ان بوکس میں اور میسیگز میں آپ سوال کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ جیسے بھی فری ہوا کروں گا میں آپ لوگ کو جواب دیا کروں گا اور کچھ لوگوں سے میری یہ بھی فرنڈ دے میری نیور سے کہ جو لوگ مجھے ان بوکس میں یا ورس ایپ پر مجھے میسیگز کرتے ہیں کیا کرنے کے بعد آپ لوگ اتضاع کیا کریں کیونکہ میں نے جوابی کرنی ہوتی ہے میں نے برس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے میں نے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ داری سے بات ہے شاہدی شدہ بندہ اور کیا کر سکتا ہے جی کہ اکیلا بندہ ہو کمانے والا بھی ہوگا چیزیں بھی دانی ہوتی ہے ٹائم کی بہت شارٹیج ہوتی ہے اپلاس اوپر سے رمضان بھی چال رہا ہے دیل بھی قریب ہے تو آپ لوگ کیا کیا کریں کہ آپ کو کوئی بھی سوال ہو آپ مجھے ان بوکس کر دیا کریں میں ہر اس بندے کو جواب دیتا ہوں جو مجھے میسیج کرتا ہے کیونکہ میں وہ خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا ٹھیک ہے تو آپ نے فورس نہیں کیا کرنا اور دوسرا یہ کہ آپ مجھے زیادہ کال مت کیا کریں ٹھیک ہے کیونکہ میں خود بھی تنگ ہو جاتا ہوں تو آپ ورسائی سے مجھے اپنی وائس کھوڑ دیں اپنا ٹیکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیکس کرنے کے بعد آپ اندوار کریں میں جیسی فریم ہوں گا آپ کا میسیج دیکھوں گا تو میں آپ لوگوں کو جواب ضرور دوں گا ٹھیک ہے ٹھیکس کرنے آپ کو آر کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ